آج سے پندرہ بیس سال پہلے پولٹری کے انڈسٹری کی اندر فلوکس مرتے تھے چیزیں مرتی تھی ترقی اس میں کیسے ہوئی آج وہ ایک انڈسٹری کیسے بنی لوگ انہوں نے اس میں ترقی کی ایکسپرٹ لوگ آئے انہوں نے اپنی فیسیلٹیز پروائیڈ کی آج توتہ کمیونٹی میں ایوی کلچر میں لف برڈز کے اندر بالخصوص ٹوٹ کے چلتے ہیں فلاں استاد کا نسخہ فلاں استاد کا نسخہ آج میں آپ کو آپ کے مسائل ہر کروانے لگاؤں آپ کو نہ ہی کسی پیر صاحب کو نہ ہی کسی استاد کو کول کرنے پڑنی ہے پروفیشنل ڈاکٹری سرویس آپ کو دیا جائے گا اور میں یہاں پہ شکریہ دا کرنا چاہوں گا ڈاکٹر فرکان صاحب ایوین لیبز والے جنہوں نے یہ انیشیئٹ لیا مختلف چیزوں میں وہ کیا کیا فیسیلٹیز پروائیڈ کریں وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا ان کے ساتھ ان کے ڈی وی ایم ڈاکٹر صاحب ہیں ان کا تعرف آپ کا مکمل ہوگا آپ کو مسئلہ آتا ہے نا کہ توتیں مر رہی ہیں اس کا وجہ کیا ہے توتوں کا پوسٹ مارٹم یہ کر رہی ہیں آپ کو کسی بیماری کی سمجھ نہیں آ رہی اس کا حل یہ بتائیں گے پروفیشنلی آپ کو کوئی سرویس چاہیے وہ آج آن لائن فور دہ فرس ٹائم یہ ایک سرویس پروائیڈ کرنے جارہے ہیں جس کی شروعات اینس ایوری سے ہو رہی ہے اس کے لیے میں بہت مشکول ہوں سر آپ کا وہ ایک سٹیریلائزیشن پروگرام ہے کہ سر اس کے بارے میں مجھے کھنی پتھ اب آپ نے بتانے وہ کیا ہے سر دو پروگرام ہے شیخ صاحب بیسیکلی یہ والے ایک تو ایوری سٹیریلائزیشن پروگرام ہے کہ آپ نے جسٹ ہمیں کال کرنی ہے اور ہمارا نمائندہ آپ جس طرح سے اس کو دیکھ رہے ہیں پورا انٹرنیشنل پروٹوکولز کے ساتھ جو جس طرح سے سٹیریلائزیشن کرنی چاہیے وہ اور لیٹسٹ مشین ہم نے آٹو ہائر کی ہے یہ آ کے آپ کی ایوری کو سٹیریلائز کر دیا کرے گا اسی طرح سے یہ جو ڈاکٹر والی سرویس ہے اگر آپ ہم اس کو چاہ رہے ہیں کہ جس طرح پولٹری میں ریگولر وزٹ ہوتا ہے آپ کے شیڈ میں ایشو آئے یا نہ آئے تیکھیں شیڈ میں ایشو آگیا پھر تو آپ اس کو ریزولنی کر سکتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ایشو آئے نہ اس کے لیے یہ سرویس ہے کہ ہمارا ڈاکٹر ساپ جو ہے وہ ڈور ٹو ڈور ہم سرویس دے رہے ہیں منتھلی وزٹ کی آپ اگر ہمارے ساتھ ایک کانٹریکٹ کر لیں گے تو ہمارا ڈاکٹر اور یہ سٹیریلائزیشن والا بچہ یہ ریگولرلی آپ کے شاہد کو وزٹ کر لیں اگر آپ کے میں ایک بات آٹ کر لوں ہم بے دردی کے ساتھ توتے اپنے مروا لیتے ہیں ڈن فیلو کا بچہ مر گیا سپلٹ ڈن فیلو مر گیا اپلائن مر گیا البینو مر گیا سرویسز یوٹیلائز کریں یہ موٹالیٹی کا ریٹ زیرو پرسنٹ پہ لے کر آئیں آئے آپ کو دکھائیں یہ کس طرح کرتے ہیں کام اچھا جی یہ دیکھیں کسی بھی ایوری میں شیخ صاحب بیسکلی یہ جو ٹریز ہے نا یہ ان کو سٹیریلائز کرنا بہت امپورٹنٹ ہے اچھا اور اس میں سب سے پہلے ایک چیز جو میں کہتا جاؤں وہ یہ ہے کہ جس طرح سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کجز پہ نمبر لگے ہوئے ہیں آپ کے آپ کی جو ٹریز ہیں ان پہ بھی وہی نمبر لگے ہونے چاہیے آپ یہ ٹری لیبل نہیں ہے صحیح ہو گیا اگر آپ کا ایک برڈ انفیکٹڈ ہے تو وہ انفیکشن ڈروپینز کی فارم میں ان ٹری کے اوپر گرتی ہے اگر ہم اس کو سٹیریلائز نہ کریں اور ایک کی ٹری ہم اٹھا کے دوسرے برڈ میں لگا دیں تو ان کو کرنا بہت یہ بیسیکلی انفیکشن کا باعث بنتی ہے آپ کے شیڈ میں یعنی جہاں پہ ڈروپنگز ہو جہاں پہ ڈروپنگز ہو کیونکہ جو جتنی بھی انفیکشن ہے ایک سوال میرا تو ویسے جالی اوپر کی طرف ہے اور یہ ٹری نیچی ہے تو اس سے کوئی فرق پڑتا ہے دیکھیں بے شک جالی اوپر ہے لیکن آپ ایک انفیکشن ہے اگر آپ اس کو جتنا اپنے برڈ کے پاس لے کے جا رہے ہیں اتنا ہی آپ چانسی ساتھ انفیکشن انکریز کر رہے ہیں تو یہاں پہ بھی کیج نمبر ون یہ لکھاؤنے چاہیے کیج نمبر چو یہاں پہ لکھاؤنے چاہیے تاکہ ادھر کا ٹری ادھر کو نہ آئے ادھر کا وہاں پہ نہ جائے تو یہ بہت ضروری ہے تو انشاءال آج کے بعد میں بھی اس کو خلو کرتا ہوں اچھا ڈاک صاحب اب میں اپنی تسلی کے لیے جنوین فیڈباک یہاں پہ جو اٹمسپیر ایوری کا it's good, bad, poor, average اٹمسپیر ایوری کی اگر بات کی جائے تو دیکھیں ہمارے پاس دو چیزی آتی ہے temperature and humidity main اور third ventilation ٹھیک ہے 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 میں اپنی کے بات گرام تھا کہ میں خود سیکھے یہاں کی یہ کہ ہمیڈیٹی پروپر ٹھیک ہے interpreter is normal ٹھیک ہے اب یہاں پہ کوئی improvement کرنی ہو تو مجھے کیا کرنے رہی improvement یہ ہے کہ تھوڑا سا ventilation ہے ventilation increase کرنے ہی ہوگی آپ کو اگر میں ابھی exhaust on کرنے اسے بہتر پڑے گا یا نہیں اگر exhaust on رہے maximum اور یہ ہے کہ second جو light ہے وہ excess light نہیں دینی ٹھیک ہے light میں رہا ہے تنکھو کہ آپ کافی زیادہ دینے light issue کرتی ہیں پرندہ میرے ڈاؤن تھا light زیادہ دینے سے مجھے بیتری آئی ہے لیکن جب بھی آپ over light کریں گے 9 اور 1 کی production کے بہت زیادہ آئیگی اور اسے egg binding issues بہت زیادہ آپ کے پاس پیش کرنے پڑے گی light زیادہ کرنے سے زیادہ کرنے لیکن اگر 12 ڈھینٹے light ملے اور 12 ڈھینٹے کے بیٹری کھا ایسے پیش کرنے اگر بیٹری اگر بگر اگر درک گر چکے لگ سک نوٹ اگر بیٹری آرے جسے ہم چکندر کہتے ہیں وہ دیتے ہیں تو وہ اوہر ہو جاتے ہیں سمٹھائمز کیونکہ اس کا کلر ویسے ریڈ ہے اگر اوہر دوپنگ کا کلر بھی ریڈ آ رہا ہے تو وہ ہو جانتے ہیں کہ پتہ نہیں بلڈ تو نہیں آ رہا تو اس چیز پر بھی چھوڑا سا ہو جانتے ہیں اگر جس طرح آپ نے شرح میں کہا تھا ہے گرین گرین اشاری ہے تو اس میں یہ ہے کیونکہ اس کا علاج یہ ہے کہ فیلال کیونکہ اس کو وہ وائل اٹیک کی طرف جا رہا ہو گا کہ کیوں کیونکہ ابھی میں اسی چیز پر کریں اسے کیونکہ انڈی آنا سٹھاڈ ہو گیا لوگ بڑ میں ٹھیک ہے یہ دیٹیکٹ ہو چکا ہو گا اب آم آدمی کے زمان کے لئے آم آدمی کے زمان کس کلر کی ہونی چاہیے ڈروپ ونگ اللہ آبائٹ اینڈ گرین بٹ پیسری نہیں ہونی چاہیے ٹھوڑی ہرڈان چاہیے ایک تشک سب یہ ہے کہ مصرح جس طرح آپ کے پاس ماشاءاللہ بھی بیشت بیٹھے ہوئے ہیں تو بہت زیادہ وزیٹر آتے ہیں تو ہم تمام دوستوں سے یہ ریکویس کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی وزیٹر آئے آپ خودارہ ان کے ہاتھ پہ برڈ مت پکڑائیں اب ویسے ہی دکھائیں برڈ کو دو چیزیں اگر ہم یوز کریں ایک ماسک چھوٹا سا اور اگر آپ نے برڈ کسی کو پکڑانا ہے تو گلوپس پہنے ڈوکٹر صاحب نے بڑی کوشش کیے شایخ صاحب کو پکڑنے صاری اور اپنا پیڈ بے ٹی گلد پچھلے سال میرے پاس یہ کلوپا ویرس والا سین تھا اور میرے پاس چکز بے ٹو مار پرے یعنی شاید دوستو چھائیسو بچہ وہ پرونشنل ویڈیوز نے سارا کچھ میں نے کہا اب نہیں انہیں دینے اس کام کو تو اللہ کی فصولہ کدن سے اگل اس لیے transition بہت بہتری ہے یہ یہ دیکھا جائے آپ نے دو شیڈ علیہ دا لے رکھی ہیں یہ بہترینگ والا ہے اور وہ والا میں ریڈنگ والا ہے تو آج اللہ کی طرف سے پوری پروفیشنل ٹیم بھی آئی ہے علال بھائی میرے ان شروعات والے پارٹنرز میں سے ہیں جنہوں نے مجھ سے میرے خیال تین جوڑے خریدے یا چار چار جوڑے خریدے اور ڈالرز میں اس وقت خریدے اور پریشانت ہے کہ میں بیچ پاؤں گا یہ نہیں مورل آگ دو سٹوری برڈز بھی بیچے میں ان کے ساتھ جوڑا رہا یہ میرے ساتھ جوڑے رہے اور الحمدللہ لف بڑ بیچ کر انہوں نے ہنڈا سیوک لی ہنڈا سیوک کے بعد مزید ترقی کرتے کرتے انہوں نے اور موٹیشنز اور سپیسیز ڈالی اور اس وقت ماشاءاللہ چند کروڑ روپے کے توتین کے پاس ہیں جن میں بجریگرز ہیں بجریگر کے ہائی انموٹیشنز ہیں لف بڑز ہیں لف بڑ کے ہائی انموٹیشنز ہیں الیکس ہیں ان کے ہائی انموٹیشنز ہیں اور یہ میں آج ایک کنسٹ کلیر کر دوں جس نے لف بڑ لگایا وہ دو نہیں لگا سکتا جس نے لف اسلام علیکم تو ان کو میں نے بتایا تھا کہ یہ سیڈولائزیشن پروگرم ہو رہے تو انہوں نے کہا تھا میں آپ کے پاس آتا ہوں تو بلال قریشی ان بھائیوں میں سے ہیں جو کہ ہمیشہ اس ہوبی میں پوزیٹیف رہے ہیں جنہوں نے لوگوں کے درمیان پیان بانٹا کبھی نیگٹیف کومنٹ نہیں کیا کبھی کسی کے بارے میں بورا بالا نہیں کہا اور ہر فین سیئر کو ایسے ہونا چاہیے آپ اصل میں آپ کو پتا کیا مسئلہ ہے یہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ ویور دیکھنے والے سے کہ آپ گھبرا جاتے ہیں آپ کہتے ہیں دس بندے ہیں اور اس دس بندے تک میرا تو تبکنا چاہیے اگر اس کا بک گیا میں کہاں بھی جاؤں گا اتنی بڑی مارکٹ ہے اگر آپ کا ایمان اللہ تعالیٰ پہ ہے تو آپ کے رزق کو کچھ نہیں ہوتا سر آپ کی طرف سے کچھ ہمارے ساتھ زندگی کے چار سال کا سفر دیکھیں شیخ صاحب کے ساتھ جب میں نے شیخ صاحب سے برڈز لیے تھے تو اس وقت to be honest علیف بینی پتا تھا سوائے البینو لٹینو اور چند آپ بینک کرتے ہیں نا اس وقت جی میں بینک میں جواب کرتا تھا ٹھیک ہے شیخ صاحب سے جب برڈ لیے تو علیف بینی پتا تھا لیکن ایک اللہ پہ توقل تھا اور ایک یقین تھا کہ جس گھر سے برڈ لے رہا ہوں یا جس بندہ سے برڈ لے رہا ہوں وہ انشاءاللہ اچھے ہی ہوں گے اور اچھے ہی نکلیں گے یہ تو شیخ صاحب بھی گواہ ہے کہ یاد ہوگا آپ کو کہ میں نے کس طرح پوچھ پوچھ کے آپ سے برڈز لیے تھے اور میں ابھی ان کے گھر گیا تھا تین دن پہلے میں نے پوست بھی لگائی تھی اور مزید کی بات جو میں نے چار سال پہلے جوڑا دیا تھا اس کے ابھی تک وہ سٹکر ماسکنگ ٹیپ کیج پہ لگا ہوا ہے باکس بھی وہی لگا ہوا ہے جوڑا بھی ابھی تک بریڈ کر رہا ہے بے شک وہی لگا ہوا ہے میرے پاس اور الحمدللہ الحمدللہ چیزیں آپ نے دیکھ ہی نہیں صرف یہ تھا کہ ایک ایمان تھا ایک توقل تھا ایسا نہیں ہے کہ ہر مطلب ایسا ہی رہا کہ ہر وقت ہوتا ہی بیشتے رہے کبھی ڈاؤن فال بھی آیا ہر چیز آئے لیکن ہے یقین تھا تھوڑا صبر پیشنس اس میں بہت ضروری ہے سکریا پہلے تو کاسم صاحب کس صاحب تشریف لائے ہیں ایم سایوری پہ اور ان کی اپنی ایوری ہے ماشا اللہ ماشا اللہ اور ان کا ہم نے پرومیس کیا ہے کہ انشاءاللہ بھی ویری سون ہم ان کے پاس بھی آئیں گے اپنے ڈاکٹر ویزر کے ساتھ اور اپنا ہم سکریا پرومیس کیا ہے سلام موشوکم آپ کی پوری ایوری ہم سکرلاعیز کریں گی اور آپ کے برڈز پوری ایوری کو ایک ڈاکٹر چیکپ بھی جو ہے وہ ہوگا بیسکلی یہ دو پروگرام سم لے کے شیخ صاحب کے پاس آئے تھے ایک ایوری سکریا پرومی اور ایک جنرل ڈاکٹر چیکپ یہ ہم لاہور میں منتھلی سرس پروائن کرنی سکریا پرومی میری بھرپور کوشش یہ ہے کہ پاکستان کے اندر لوگوں کو اس حبی کی طرف لے کر آئیں ہر گھر میں توتہ بریڈو تاکہ لوگوں کے اندر پیار بانٹنے والا جذبہ پیدا ہو